ماری خبر بھوپال سے جہاں سی ایم ڈاکٹر موہن یادف نے تابر توڑ دورہ کیا سی ایم سب سے پہلے بھوپال کے ہمیڈیا اسپطال پہنچے اور سی ایم اچانک ہمیڈیا اسپطال پہنچے اور ویوستہوں کا نیرکشن کرتے نظر آئے سی ایم نے پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے فلور پر کئی وارڈ میں جا کر نیرکشن کیا مریضوں کے ساتھ تھی ان کے پریجنوں سے بات چیت کی حال چال جانا تو وہیں اس کے بعد سی ایم کیروا کے پاس ستھت مدر بھول فارم کا نیرکشن کرنے پہنچے جاؤں انہوں نے نیرکشن کے دوران چارہ بھی کھلایا مدپدیش کے مکھی منتری ڈاکٹر موہن یادو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور آج انہوں نے اوچک نیرکشن کیا ہے پہلے ہمیڈیا ہاسپٹل پہنچے اور اب پشیوں کی چنتہ کرتے ہوئے مدر فارم پہنچے ہیں سر دو مہتپونڈ کاریگرم آجاب کے مجھے سنتوں سے اس بات کا کہ ہمارا جو الگ الگ بھاگ ہے سرکاری بھاگوں کے اپنی حیرتی ہے اور اس قرآن سے ہسپٹل بھی اچھونا چاہیے گوونس صدہر کے کارکم بھی چلنا چاہیے سڑک پہ گوونس کی دو درنا گھومے گو سالہ اچھی ہو جائے کسانوں کے آئے بڑے اس پرکار سے بہت سارے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور دوگگ نیویز کے لیے بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کا بھی ریلٹ آ رہا ہے سر حمیدیہ ہسپٹل میں کچھ پرستاؤ بھی آپ کے سامنے رکھے گئے تھے کہ اور بہتری ہو اور اچھا علاج ملی ساری چیزوں کی منجوری دے رہے ہیں پرائیویٹ گروپ سے میڈکل کالیج کو بھی پروتسائید کر رہے ہیں کل ملا کر کے ہر ہسپٹل میں سبھی پرکار کی سویدہ ہو اس پر ہم کام کر رہے ہیں سر آدھونکتا کیوں اور پردیش کے لگاتار قدم بڑھ رہے ہیں کونکلیب میں بھی ہم نے دیکھا آپ نے تمام اودیوگ پتیوں سے کافی چرچہ کی یہ سوہائی گروپ سے پردیش پا گئے بڑھانا تو ہم کو سبھی بیواغوں کی دکشتہ سے کام کرانا پڑے گا وکاس کے آیا ہم کے نئے ریکارڈ ملانے پڑے ہیں اور مجھے سنتوں سے کس پر سمیں سفلتا کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں گو سی واقعی چیت میں سر آپ کی ہمیشہ سے وشیش شروع ہوئی اور گو ماتا کے بیچ آپ ہے تو کافی اچھا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں اور آنے والی سمیں میں گو سنڈکشن کے لیے کچھ وشیش پلاننگ سر ہمارے یہاں سوہائی گروپ سے بھارت کا بارہ پردیش سدہ ون چیت رہے اگری کلچر گروہ تریک پچیس پرچنٹ زیادہ ہے تو سوہائی گروپ سے ان ساری باتوں کے دھیان دینے کی جربت ہے کہ جس سے عام جنتہ جوڑی ہوئی ہے بڑے پینا ہوئے تو دودھ اتپادن مدبرس میں ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جائے ایسے کئی سارے کارنوں سے اس کو اور بڑاوہ دینے کی جربت ہے جس نے کسانوں کے آئے بڑھے جبلپن شہر کی ایک ہستہ حال سڑکوں کو لے کر کانگرس نے نگر سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا کانگرس کارکر تاؤں نے سڑکوں پر ہوئے گڑھوں میں بے شرم کے پودھے لگا کر نگر سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی کانگرس پارشدوں نے مہاپور کے وارد میں جا کر خستہ حال سڑکوں پر ویروت کیا کانگرس پارشدوں کا عروپ ہے کہ ایک طرف نگر سرکار شہر کو گڑھا مخت سڑک دینے کا وعدہ کر رہی ہے دوسری طرف خود مہاپور اپنے وارد کی سڑک کو بھی ٹھیک نہیں کروا پا رہے ریوہ میں مہیلاو کو مورم میں دبانے کے معاملے میں پولس نے دو کو گرفتار کیا ہے اب کل پانچ آروپیوں پر معاملہ درج ہوا ہے ساتھی معاملے میں ڈمپر مالک راجیش سنگھ چالک پردیپ کول وپن پانڈے کو گرفتار کیا گیا سبھی گرفتار آروپیوں کو کو کوٹ نے جیل بھیج دیا ہے دو آروپی گوکرن پانڈے اور آکاش پانڈے ابھی بھی فرار ہے معاملہ مانگاوا تھانے کے ہنوٹا کو تھار گھاپ کا ہے جہاں سڑک کا ویروت کر رہی دو مہیلاو کو ڈمپر میں بھری مورم ڈال کر زندہ دفن کرنے کی کوشش کی گئی تھے آشانام کی مہیلا کو اسپطال سے چھٹی مل چکی ہے جبکہ دوسری مہیلا کا سنجے گاندھی اسپطال ریوہ میں الاج چل رہا ہے ہمارے ہاں کوئی گارجان نہیں تھا نہ میری ساس نہ میری پتی تھے ہم لوگوں کو ہمارو جخانی منا ترنے گئے ہم لوگوں کو سچینہ اور بیپین پیچھے سے دو تھککہ دے دیے اور پھر اسی ڈمپر والے کو بول دیا تو ہم کو مورم میں گار دیا میں تو آپ لوگ سڑک بنانے کا ویروت کر رہی تھی کیوں کر رہے تھے ہمارے پتے کی جمین ہاں تو پتے کی جمین سڑک بنائی ہاں سڑک جوڑ یہ کو منا رہا ہے یہ گوپر ہم پرساد پانڈے بیپین پانڈے اور سچین پانڈے یہ سب پنچائے سے بن رہی ہے اور پھر اپنے سے بن رہا رہا ہے اپنے سے جوڑ جستی کوئی گھر میں نہیں تھا میری ساس نہیں تھی میری پتی نہیں تھی دیوان نہیں تھی جبران کر رہے تھے ہم لوگ منع کرنے گئے اس میں کل ہم نے ایک جو پیڑت مہلا ہے ان کا بشتت فرقہ تھا اور جس کے آدھار پر اس میں ہم نے جو دمپر مالک راجے سنگھ اس کو بیاروپی اس میں بنایا ہے اور جو راجے سنگھ جو دمپر مالک ہو بردیپ کول جو دمپر کے درائیور تھا تو اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے چھترپور میں ہتھیار کے دمپر بدماشوں کی دبنگلی سامنے آئی بدماش ہتھیار کے ساتھ ہی گھر میں گھوسے اور گھر میں گھوس کر مہلاوں کو دھمکی دی بدماشوں کا ہتھیار کے دمپر دھمکی دیتے ویڈیو سامنے آیا بدماش دھمکی دے کر کٹتا لہراتے ہوئے فرار ہو گئے ماملہ نوگاو تھانا کے ماؤس آنیا کا ہے پولس میں شکار کے بعد تین آروپیوں کے خلاف ماملہ درج ہوا ماؤس آنیا میں اس پرکار کی گھٹنا ہے جس میں پورو میں پریشان کرنے کو لے کر کے فائر کی گئی تھی اور اس کے بعد میں پولا یہ دو تین لوگ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کر کے اس پرکار سے دھمکا ہے تو جس کو سنگیان میں لیتے ہوئے تھانا پرواری نے ترنت آویدہوں کو بلائے اور فائر کی جا رہی ہے ایک آروپی کو ایرسٹ کر لیا گیا ہے اور انہی کی بھی تلاش کی جا رہی ہے جلدی سبھی کی گرفتاری کی جائے بالوت کا ذکر کرتے ہیں پانی میں کار بھہ گئی بتا دے پول پارگرنے کے دوران یہ حادثہ ہوا پانی کے تیز بہاہف میں کار بھہ گئی کار سواروں نے تیر کر اپنی جان بچائی یہ تصویریں بالوت کی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر پانی پانی سب جگہ نظر آ رہا ہے دراصل تیز بارش یہاں پر ہوئی ہے اور سر کے انجام ہو چکی ہیں ندینالے اوفان پر ہیں اور اسی بیچ یہاں پر کار پانی میں بھہ گئی کڑی مشکت کے بعد لوگوں نے گاڑی سے نکل کر اپنی جان بچائی پانی میں کار بھہ گئی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں پول پار کرنے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا ہے اور بار بار پرشاسن کی طرف سے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ابھی ندینالوں کو پول کو پولیا کو جہاں پر پانی بہت زیادہ ہے اوفر فلو ہے وہاں پر نہ جائیں انہیں پار نہ کریں پر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں ایسی تصویریں بھی بار بار سامنے آ رہی ہیں کئی سارے لوگوں کی جان پر بھی بنا رہی ہیں پر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں یہاں پر پول پار کرنے کے دوران حادثہ ہوا ہے کار بھہ گئی زیادہ جانکاری لیں گے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یوگل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یوگل تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں دیکھئے بارش کا کہہر تو ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں پانی پانی سب جگہ نظر آ رہا ہے پر لوگ لاپرواہی بھی برات رہے ہیں تصویریں دیکھنے کے بعد بھی کہ نہیں جان جوکھم میں اس کے بعد بھی جان کو جوکھم میں ڈال رہے ہیں یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح سے دیکھئے لگاتار باریس ہو رہی ہے کئی جگہوں پر بال ہے چھوٹے پھول پھولی ہیں پانی بہ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگ اپنی وہانوں کو پار کر رہے ہیں اور ٹھیک ساکرا کے جو بہری کاؤں کے مددے جو پھول بنا ہوا ہے بھالاوت کا وہاں بھی اسی طرح کی گھٹنا آیا اور اس میں چھے لوگ کار میں سوار تھے جریمت یہ ہے کہ چھےوں کے چھےوں جو لوگ تھے وہ تیرنے جانتے تھے اپنی جان بچا کر نکلے ہیں اور آس پاس کے جو گرامیڑ ہیں وہاں پر موقع پر پہنچے اور اس کے بعد کار کو گھوننے کا پریاں سے یہ کیا جا رہا ہے وہ بھنتی ندی پر اس طرح سے لپروہی برتنا خطرے سے کم نہیں ہے اور دور سے یہ اپنے جیدہ جی کے ہاں گئے تھے پھر یہ گھومنے نکلے تھے یہ بڑا ہاتھا ہے وہ چل گیا ہے جی ہاں ٹھیک بہت بہت شکریہ یوگل جانکاری کو ساجہ کرنے کے لئے چلی آگے پڑھتے ہیں منیندرگڑ کا ذکر کرتے ہیں اسپطال میں یوفتی کی موت ہو گئی دراصل علاج اس کا چل رہا تھا علاج کے دوران اس نے دم توڑ دیا پریجنوں نے اسپطال میں ہنگامہ بھی کیا ہے اسپطال پر لاپروہی کے آروپ لگائے گئے ہیں منیندرگڑ کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پر یوفتی کا علاج چل رہا تھا علاج کے دوران اس نے دم توڑ دیا اور اب جب یوفتی کی موت ہو گئی ہے تو پریجنوں کا ہنگامہ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملا پریجن اسپطال پرمنن پر لاپروہی کے آروپ لگاتے نظر آئے کولس کو پہنچنا پڑا ماملہ شانت کرانا پڑا پر پھر بھی اب تک پریجن جو ہیں اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں رائسن میں سائبر تھگی کا بڑا ماملہ سامنے آیا سائبر تھگ نے ودیشہ نگر پالی کا ریٹائرڈ ایچو کو پینشن ادھکاری بن کر نومینی افڈیٹ کرنے کے نام پر اوٹی پی مانگ کر ان کے خاتے سے خریب دس لاکھ روپے پار کر دیئے ماملے کی شکایت سوچنا تھانے کوٹوالی رائسن اور ایس پی آفیس سائبر سیل سے کی گئی پیڑت کے مانے تو بیس جولائی کو ایک کول آئی جس میں پینشن چالو ہونے کی جانکاری دی گئی اس کے بعد ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کے دوران انہوں نے اوٹی پی شیئر کیا تھا میرے سے لے کے بینگ سے لے کے ارساسن تک وہ انہوں نے پوری ایک ایک بات صحیح میرے کو بتائی تو میرے کو بسواس ہوا کہ بھائی ہوتا آج یہ ویریفیکیشن کر رہا ہے آپ منگلوار کے روز جب بدوار کے روز بینگ چلے جانا اپنی میسیس کو لے کے تو نامینی کے فارم پر جسکت ہوں گے فارم مر کے وہاں جمع کر لے ایک پون آیا تھا جس پہ پینشن ادھیکاری بن کر ان کے پینشن سے ریلیٹیڈ ڈاکیمنٹس لیے گئے اور نامینی پوچھتے ہوئے جو اوٹی پی آیا ہے وہ دھوکڑ دھڑی لے کر ان سے پوچھ لیا گیا اور اس کے بعد ان کے کھاتے سے لگ بگ 9,83,000 روپے نکال لیے گئے اس کا آویدن آج انہوں نے کوتوالی کھانے تک تھا سائبر سیل میں دیا ہے اور اس کی جانچ کی جا رہی ہے کوتوالی میں اس کی افائی آر کی گئی ہے خرگون میں رینوں کا ماتا مندر میں ہوئے چوری ماملے میں پولس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا بتا دیں کہ پچھلے دنوں رینوں کا ماتا مندر میں دو چوروں نے ماتا کا مکھٹ اور دان پیٹی سے کیش چورا لیا تھا چور چوری سے پہلے ماتا کو پرنام کرتے نظر آئے پھر چوری کو انجام دیا تھا تصویریں وہاں لگے CCTV میں کیت ہوئی تھے پولس نے CCTV پوٹچ کے آدھار پر چوروں کو گرفتار کیا ساتھی چوری کے سامان کو بھی برامت کیا تو یہ خرگون کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر چوروں کے دوارا مندر میں چوری کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اور یہ پورا جو گھٹنا کرم ہے یہ وہاں کے CCTV کیامرہ میں کیاد بھی ہوا تھا اور جسی کے آدھار پر چوروں کی پردال جاری تھی اب ان کی گرفتاری ہو چکی ہے ساتھی ساتھ چوری ہوا سامان بھی ان سے برامت کر لیا گیا ہے جب اس ماملے کی تحقیقات پولیس نے کری تو تتکال ہی ان آروپیوں کو سی سیٹیو فوڈیج کے آدھار پر اور مدویر کی شوشنہ کے آدھار پر پکڑ لیا اور ان سے چورائے گئے جو آرٹیفیسل جھولری تھی اس کو ان سے برامت کر لیا گیا ہے اور اس ماملے کا کھڑا سامان بھی ہردہ میں پٹاکا فاکٹری بلاسٹ ماملے میں پیڑتوں نے پرشاسن ستبودھی یاترہ رکالی پودیاترہ کے ہنڈیا پہنچنے پر پیڑت بھگوان شرنکر اور ماں نرمدہ سے پرشاسن کی ستبودھی کے لیے پراتھنا کرتے نظر آئے آپ کو بتا دے کہ پانچ مہینے سے زیادہ سمیہ ہونے کے بعد بھی پٹاکا فاکٹری بلاسٹ کے پیڑتوں کو نہ تو موافظے کی رکم ملی اور نہ ہی رہنے کے لیے مکان راحت شیور میں رہ رہے پیڑتوں نے ماملے میں جلد نیائے دینے کی مانگ کی ہے سی ایم وشلو دیو سائیڈ نیو دھان سباب نے پرشنکال کی دوران سکول شکشک کے سمبند میں جانکاری دے انہوں نے بتایا کہ چھتیس گڑ میں شکشکوں اور ودیارتیوں کا انوپات راشفریہ انوپات سے بہتر ہے دیش میں چھبیس ودیارتیوں کے پیچھے ایک شکشک ہے جبکہ پردیش میں اکیس ودیارتیوں کے پیچھے ایک شکشک ہے سی ایم نے بتایا کہ شکشکوں کی پدستہ اپنا میں اب تک کچھ اویوستان تھی کچھ سکولوں میں جہاں وشہ سنکھائے ہیں وہاں شکشک نہیں ہے مکہ منتری سائیڈ نے کہا کہ کچھ استانوں پر راجی کے انوپات سے بھی بہت کم ودیارتیوں پر شکشک ہیں کچھ استانوں پر تو چار پانچ ودیارتی پر ایک شکشک ہے یکتی یکت کرن کی پرخریہ ہیتو ایسے سکولوں کی پہچان کی جارہی ہے اور جلدی سبھی سکولوں میں شکشکوں کی بدستہ اپنا کر دی جائے گی اس سے سبھی سکولوں میں شکشک اپلپد ہو جائیں گے اور شکشا کا استر اور بھی اچھا ہو جائے گا دتیا سے گھٹنا سامنی آئی ہے یہاں پر تیگیلیا کے پاس سٹیٹ بینک میں بدماش نے مہیلا کا نوٹوں سے بھرا بائک کے روپے چھیننے کا پریاس کیا مہیلا بائنک میں چالس ہزار روپے جمع کرنے آئی تھے جس میں بدماش ساڑھے پندرہ ہزار چھین کر بھاگ نکلے بائنک کے بہار بدماش کا ساتھی بائک لے کر تیار بیٹھا تھا لیکن بائک سٹارٹ ہونے کے پہلے ہی مہیلا کے چلانے پر لوگوں نے بائک سوار بدماش کو پکڑ لیا حالانکہ بائک چھیننے والا بدماش بائک کے ساتھ بھاگ نکلا اور اسے کے ساتھ ہی دس کبر دس شہر میں آج کے لیے اتنا ہے